السلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پہ نہ ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے فرنڈس این فیملی میں شیئر کر دیجئے تو جی آج میں اپنا شیئر کر رہی ہوں گروسری ہال کافی عرصے سے میں بہت زیادہ مصروف چل رہی تھی نمیمبر دسمبر میں بہت زیادہ بیزی تھی تو اس وجہ سے میں گروسری وغیرہ بھی نہیں کر سکی اور کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی تو میں نے سوچا تھا کہ جب میں شادی وغیرہ سے فارق ہو جاؤں گی جنوری میں پھر میں انشاءاللہ گروسری وغیرہ کروں گی تو میں امتیاز گئی تھی اس ویشنل وہاں پر تو آلاو نہیں کرتے ہیں شوٹ کرنا تو پھر میں نے مناسب بھی نہیں سمجھا تو میں نے سوچا کہ چلے میں گھر جا کر جو نا کہتے ہیں گروسری ہال شیئر کروں گی تو جنجر گارلک کا میں نے پورڈر لیا تھا اور اس کے علاوہ مہران کے کچھ مسالے بغیرہ بھی ختم ہو گئی تھی تو وہ لیا تھا سابت دھنیا اور سابت مرچے یہ لی تھی اس کے علاوہ میں نے چکن کا جو نا بڑا پاؤچ اٹھا لیا تھا کیونکہ چھوٹے چھوٹے پاؤچ ہی ہوتا ہے کہ پھر ضرورت پڑتی ہے ختم ہو جاتا ہے تو میں نے ون کیجی کا نا پاؤچ لے لیا تھا چکن کا پورڈر فرنچ فرائز بغیرہ بھی جو نا بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو جی اس وجہ سے میں نے یہ بڑا پاؤچ لے لیتا اور جی یہ زردے کا رنگ لیا ہے میں نے یہ بھی میں نے تھوڑا سا بڑا لے لیا تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ دو تین مہینے کی چھٹی ہو جاتی ہے اور فنائل وغیرہ یہ سب چیزیں بھی لے لی تھی تو امتیاز جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سی جو نا گروسری زیادہ کر لیتی ہوں تاکہ دو اٹھائی مہینے تین مہینے بھی ایسا ہوتا ہے کہ چل جاتا ہے مجھے بار بار جانا نہیں پڑتا ابھی بھی میں کافی عرصے کے بعد گئی تھی اور یہ جی سوسیجز وغیرہ لیے تھے چینیز وغیرہ میں بنانے کیلئے کیونکہ وہ بھی بہت تھوڑے تھوڑے رہ گئے تھے اور اس کے علاوہ سپیگیڈی پاسٹا وغیرہ بھی بناتے ہیں تو اس میں بھی پھر یوز کرتی ہوں میں یہ سوسیجز وغیرہ اور جی اس کے علاوہ میں نے ڈرنک لی تھی یہ کوئی اس کی ڈرنک ہے پیچ کی اب یہ ٹیسٹ کر کے پتا چلے گا کہ یہ کس تانا کی یہ بھی میں نے پرسٹ ٹائم لی تھی ایک فلیور تھا پیچ کا اور ایک تھجی لیچی یہ لیچی میں ہے اب اس کو جنا تھنڈا کرنے کے لیے میں فریج میں رکھوں گی اور پھر دیکھتی ہوں جی یہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اور اس کے علاوہ جنا میں نے لیا تھا یہ دلیا لیا تھا صبح ناشتے میں جنا ہسپنڈ اور بچے جنا دلیا لیتے ہیں اور جی اس کے علاوہ نیشنل کے کلاسک مایو لی تھی میں نے مایونیز اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ون کے جی کا بڑا پاؤچ لے لیتے ہیں اور جی یہ میں نے لیا تھا چیز مایونیز ہے یہ میں نے پرسٹ ٹائم لی تھی میں نے اس کی کافی تعریف سنی تھی کہ برگر میں جو ہے نا بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے علاوہ فرائز بغیرہ بھی جو ہوتے اس میں بھی بچے پہ شاک سے کھاتے تو میں پھر میں نے یہ سوچا کہ چلے جی یہ چیز والا مایونیز جنا میں لے کر دیکھتی ہے امتاز میں مجھے نظر آ گیا تھا میں کافی دنوں سے جنا یہ تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ گروسٹری وغیرہ کرنے کے لیے جاؤں گی اگر یہ مجھے نظر آ گیا تو پھر میں یہ لوں گی اور یہ ریسٹرن وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے جی اس کا ٹیسٹ کس طنہ کا ہے اور برگر میں تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو میں گھر میں برگر بغیرہ بناتی ہوں تو پھر میں دیکھوں گی اور جی یہ حلدی لی ہے میں نے یہ بھی میں نے بڑا پاؤچ لی لیے تھا منکی جی کا اور اس کے علاوہ یہ بریٹ کرمز کے میں نے دو پیکٹ اٹھا لیے تھے کیونکہ بریٹ کرمز بھی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کوئی نہ کوئی چیز فرائی کرتی ہوں تو اس کے لیے بھی اور جی میں نے نا ٹومیٹو کیچپ لی تھی اور اب بھی یہ دیکھتے ہیں یہ بھی میں نے پرسٹ ٹائم ہی لی تھی اس کے علاوہ نیشنل کی اور ان سب چیزوں کی لیتی ہی رہتی ہوں شنگریلا کی تو اس کی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی تو سوچا کہ تھوڑا سا ٹیسٹ بھی الگ ہو جائے گا تو یہ کیچپ لے کر دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو نا مجھے چنے جائیے تھے اور یہ جی دھنیا پاورڈر ہے یہ بھی میں نے جو نا بڑا پاؤچی لی لیا تھا اور جی مجھے چاہیے تھا فوائل پیپر چاہیے تھا اپنے چولے کے لیے چینج کرنے کے لیے تو کافی دنوں سے جو نا بہت زیادہ گندہ ہو گیا تھا تو میں نے یہ ہلمونیوں فوائل لیا تھا یہ بھی میں نے جو نا بڑا رول اٹھا لیا تھا امتیاز سے مجھے نظر آ گیا تھا تو یہ ہوتا ہے کہ جو نا چولے وغیر پر میں لگا دیتی ہوں تو سیف ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز گڑتی ہے یہ کچھ ہوتا ہے تو وہ پھر سیف رہتا ہے جولا اور جس کے علاوہ ان کے الیکٹرونکس آٹمز میں سیل وغیرہ بھی لگی بھی تھی ففٹی پرسنٹ آف خان مجھے تو اتنا خاص کوئی سمجھ میں نہیں آیا کوئی چیز پسند نہیں آئی تھی الیکٹرونک آٹمز کافی سارے لگے بھی تھے مچینری وغیرہ اور جوسر بلینڈر اور کافی ساری چیزیں تھی تو ان کی لگی بھی ہے اور ایوری ونٹر لگتی ہے یہ اس کے علاوہ جی میں نے نمک لیا تھا اور لال مرچے لی تھی یہ بھی بس یہ تھا کہ میں نے بڑا بڑا پاؤچ اٹھا لیا تھا ڈھائی تھی مہینے کے جی چھٹی ہو گئی تھی اور یہ لی تھی میں نے املی املی بھی جو نہیں یہ ہوتا ہے کہ چارٹ وغیرہ بناتے ہیں چنے کی چارٹ تو اس میں ضرورت پڑتی ہے یہ چنے نا میں نے بڑا پاؤچ اٹھا ہے تھا اور بڑے والے جو چنے ہوتے ہیں اور ایک جو چھوٹے والے چنے ہوتے ہیں وہ بھی لیا تھا اور یہ لیا تھا جی میں نے دانہ لیا تھا کبوتروں کبوتروں چھوڑیوں کے ڈالنے کے لیے تو انتیاز میں یہ بھی مل جاتا ہے تو یہ بھی میں نے بڑا والا پاؤچ اٹھا لیا تھا وہاں سے اور جی یہ میں نے پرس ٹائم نیشنل کا کورما لیا ہے اس کی بھی بڑی تعریف سنی دی چکنیں یا فش وغیرہ کی جو ونگس ہوتے ہیں ہم اس کو جنے کی گئیتے ہیں بس اس کو کولڈ وارٹر میں جنے یہ کیا ڈیزورف کر کے اور پھر ہم نے بس فرائی کرنا ہے تو اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے ٹیمپوری کا نا تو یہ بھی مجھے مل گیا تھا تو یہ میں نے لیا لیا تھا ٹیمپوری کا اور اس کے علاوہ جی مہران کے تھوڑے بہت مسالے تھے تو وہ ختم ہو گئے تھے تو وہ بھی میں نے لیا لیا تھے مہران کے مسالے اور جی یہ لیا ہے میں نے بچوں کے لیے ویفر لیے تھے ویفر رول لیے تھے تو یہ بھی تھا کہ میں نے بسکٹ وغیرہ جو ختم ہو گئے تھے وہ بھی میں نے ایک دو دو اٹھا لیے تھے بچوں کے لیے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بار بار امتیاز جانا اور گروسٹری کرنا تو پوسیبل نہیں ہوتا میری لیے اور جس طرح کے حالات ہیں تو اس طرح سے پھر ہم لوگ وائیڈی کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو پبلک پلیس ہے اس پہ جائے نہیں جائے تو پھر میرے حسن بند یہ کہتے ہیں کہ آپ پوری طرح سے جو چیزیں لینی ہوتی ہے وہ دو اٹھائی مہینے کی یا تین مہینے کی آپ چیزیں اٹھا لو تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے اور جی یہ تھوڑی بہت گروسٹری تھی بس اور تھوڑی ویفرز اور دو چار بسکٹ آل لیے تھے اور جی یہ میں نے چیز اپ سے جو نا زیرہ لیا تھا کیونکہ امتیاز کا زیرہ جو نا بہت زیادہ کرکرہ ہوتا ہے اور بلکہ ساف نہیں ہوتا تو یہ میں چیز اپ راستے میں پڑھ گیا تھا تو چیز اپ کا جو یہ نمکو ہے نا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی میرے ہزبن پہلے بھی لے کر آئے تھے نا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں چیز اپ سے لے لیتی ہوں یہ نمکو تو امتیاز سے واپسی پڑھنا پھر میں نے یہ چیز اپ سے یہ نمکو بھی لے لیا تھا اور کافی اچھا کرسپی ہوتا ہے اور آپ یہ کنٹینر میں یہ جار میں جو نا اس کو رکھتے ہیں نا تو کافی عرصے پندرہ بیس دن آرام سے چل جاتا ہے یہ نمکو اب بہت ریزنیبل پرائز میں جو نا کہتے ہیں مل گیا تھا مجھے اور امتیاز کا جو نمکو ہوتا ہے نا وہ اتنا کوئی خاص ہم پسند نہیں آیا تھا گھر والوں کو نا مجھے بھی اور بچوں کو بھی تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ چلو کئی اور کا ٹرائے کرتے ہم گھر کے پاس جو شاپ بغیر ہوتی ہیں وہاں سے لے لیتے ہیں میں نے چیز اپ سے یہ نمکو لیا ہے اور یہ بہت ہی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے مکس نمکو کا بھی اور یہ جو جتنی بھی پاپڑی اوسیو وغیرہ ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہ جو فلیور ہے نا مکس نمکو کا اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہے تو بس یہ تھا ہاتھ کے ہاتھ ہم نے نمکو وغیرہ بھی اٹھا لیا تھا بس یہ ہوتا ہے ساری چیزیں گروسری وغیرہ جب میں ایک ساتھ کر لیتی ہوں تو پھر تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے بار بار یہ نہیں ہوتا ہے باہر جانا ہے یہ کچھ کرنا ہے سارا دن آج بس اس طرح سے تھا گروسری وغیرہ کری اور چیزوں کو رکھنا سمیٹنا یہ سب سے زیادہ بڑا تاسک ہوتا ہے کیونکہ ہم گروسری وغیرہ تو کر لیتے ہیں چیزیں لے آتے ہیں مگر چیزوں کو رکھنا پھر کونسی چیز ختم ہو گئی ہے پہلے وہ یوز کرنا اور پھر وہ کرنا یہ سب چیزیں منیج کرنی پڑتی ہیں اور جی پھر راستے میں سے جو نا پھل فروٹ وغیرہ یہ سب چیزیں بھی جو نا میرے حسن نے لے لیتی اس کے علاوہ ویجیٹیبلز بھی لے لیتی تھوڑی بہت جو نا موصلی یہ ہوتا ہے کہ سبزیاں تو جو نا مجھے فریش چاہیے ہوتی ہے جب بھی میں پکاتی ہونا تو پھر میں فریشی لے لیتی ہوں گھر کے پاس سے تو یہ حسن نے نا پھل وغیرہ بھی راستے میں سے لے لیے تھے تو بس سارا دن جو نا پورا دن یہ تھا کہ گروسری میں گزرا کیونکہ کافی دنوں سے جو نا گروسری وغیرہ کری نہیں تھی سبزی اور پھل وغیرہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز لیے بھی نہیں تھی تو پھر میں نے یہ ساپی چیزیں باسکٹ میں رکھی صاف آف کر کے تاکہ جو نا پھر ہم آرام سے استعمال کر سکے تو یہ تھی جی آج کی روٹین کچھ اس طرح سے اور بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی کیونکہ جب ہم بہار سے آتے نا تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ بس گروسری وغیرہ کرنے کے بعد جو نا بہت زیادہ تھکن ہو جاتی ہے اور جی یہ پھل وغیرہ سب لے کر آئے اس کے بعد جو نا پھر لاسٹ ناشتہ بھی رہ گیا تو پھر میرے حزبن جو نا ناشتہ بھی لے کر آئے ایکس وغیرہ یہ سب جو نا دھوکے رکھنا اور ناشتہ یہ کہتے ہیں دودھ اور بریڈ اور کہتے ہیں پاپے وغیرہ بن بچے نا لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ راستے میں سے جو نا ہم ساری چیزیں لیتے ہوئی آئے تھے بس یہ تھا جی کہ آج کا سارا دن شاپنگ میں گزرا اور جی یہ جو نا ماسک وغیرہ بھی جو نا میرے حزبن نے راستے میں سے لے لیا تھے یہ بھی مناسب ریزنیبل پرائز میں کہہ رہے تھے کہ یہ ماسک مل گیا تھا تو بچوں کے لیے جو نا چھوٹے ماسک لیے تھے کیونکہ بچوں کا یہ تھا کہ بڑے ماسک ان کو آنی رہے تھے تو یہ جونئر فیس ماسک ہے میرے حزبن نے اس کا یہ والا باکس بھی لے لیا تھا اور بڑا والا بھی لے لیا تھا میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ کس طرح سے ہے اور یہ بھی یہ تھا کہ امتیاز میں جو نا یہ ماسک وغیرہ ملنے رہے تھے شاٹ ہو گئے تھے تو وہاں سے جو نا نہیں ملے تھے یہ گھر کے پاس ہی جو نا شاپ ہے جب میرے حزبن جو نا ناشتہ وغیرہ لے رہے تھے تو وہاں شاپ پہ نظر آ گیا تھا تو وہاں سے انہوں نے لے لیا تھا اور یہ جنیا ماسک جو ہے نا یہ تھا کہ پھر بچوں کیلئے چاہیے تھا ماشاء اللہ سے بچے جو نا باہر جاتے ہیں انٹیوشن مدر سے کوچنگ وغیرہ نا تو ان کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو کافی عرصے سے یہ والے ماسک بھی چاہیے تھی تو پھر یہ ماسک بھی لے لیا تھے ہم لوگوں نے دیکھیں جو اچھی کالٹی ہے اور کافی جو نا کہتے ہیں مناسب پرائز میں مل گئے تھے میرے ہزبن کہنے لگے تو اس وجہ سے میں نے باکس اٹھا لیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے باکس لے لیا اور ویسے بھی آج کل جس طرح کے حالات ہے سب کچھ ہے تو اس میں تو ضرورت پڑتی ہے اور جی پھر نا میں نے ساری چیزیں سب سمیٹی اور پھر اس کے بار ٹاسک تھا جی کھانا پکانا ہے تو پالک وغیرہ بھی راستے سے لیا تھا کیونکہ میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ بس ڈال یا سبزی وغیرہ پکا لو تو وہ زیادہ بہتر ہے تو پھر میں نے پالک وغیرہ یہ سب چیزیں لے لی تھی آلو پیاز یہ سب چیزیں بھی ختم ہو گئی تھی کیونکہ پچھلے مت نہ بس یہ تھا کہ شادیوں میں مصروف تھے بہت زیادہ ریلیٹیفز میں شادی تھی تو اس وجہ سے اس طرح کے کوئی چیزیں میں نے پیازہ اور آلو وغیرہ لیے نہیں تھے کیونکہ مسلسل اندربار ہو رہی تھی مسلسل کہیں گئی جانا ہو رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں جب شادی وغیرہ سے پارک ہو جائیں گے تب ہی میں سب چیزیں لوں گی تو جی یہاں پڑنا میں نے کھانا پکانی کی رات کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ آتے آتے شام ہو گئی تھی پھر چیزیں سمیٹنا رکھنا تب کتنی زیادہ چیزیں میں نے سمیٹی مینی تھی امتیاز سے جو بھی گروسری کری تھی وہ بس میں نے یہ تھا کہ جلدی بس شوٹ کر رہا اور پھر میں نے سائیڈ میں رکھ دی تھی جو تھوڑی بہت چیزیں تھی وہ میں نے جگہ پہ لگا دی تھی اور اس کے علاوہ فروٹس تھے اور ویجیٹیبلز وغیرہ جو بھی میں لے کر آئی تھی تو وہ پھر میں نے رکھ دیئے تھے اور ناشتہ وغیرہ جو لے کر آئے تھے تو بس یہ تھا کہ میں جلدی پالک آلو پالک بنانے کا ارادہ تھا کہ چلو یہ جلدی بن بھی جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آج میں آلو پالک کوئی اس طرح کی ٹیز بناتی اور اس کے علاوہ میں نے دال بھی چولے پر چڑھا دی تھی تو بس آج کی روٹین کچھ اس طرح سے تھی کہ کافی پورا دن بس بیزی گزرا گروسری میں اور چیزیں سمیٹنے میں بعضہ دن تو ایسا ہوتا ہے کہ بس سارا دن گروسری بغیرہ ان سب چیزوں میں نکل جاتا ہے تو پھر حمد نہیں ہوتی تو جی آپ کو میرا فلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر کر دیجئے تھنکس ور واشنگ اللہ حافظ